اسلام علیکم میں شاریخ نقشمندی آپ دیکھ رہے ہیں ایش ایکسپریس دیش میں کٹرپنتی طاقتیں کہتی ہے کہ اس ملک میں مغل راجاؤں نے بہت ظلم و ستم کیا طاقت کے بل پر لوگوں کو دھرمانتر کروایا لیکن یہ ٹپنیاں یعنی تنقید کرتے وقت وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ بھارت جیسے دیش کو انٹرنائشنل لیول پر عزت کا مقام دلانے والے ہسٹوریکل مانومنٹ یعنی تاریخی عمارتیں جیسے تاج محل، لالخلہ، فتح پور سیکری، خطب منار جیسی سیکڑوں عمارتیں بھی انہی مغل بادشاہوں نے بنائی تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بھارت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان عمارتوں کو دیکھنے کیلئے جب ٹورسٹ یہاں آتے ہیں تو بھارتی حکومت کو کروڑوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے لیکن طاقت کے بل پر ان کی تاریخ کو مٹانی کی کوشش پہ در پہ کی جاری ہے بلکہ دور جدید کی تاریخ میں دوہزار انیس میں لوگ سبہ سانسد کے طور پر چنے گئے امتیاز زلیل کا نام مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں دوہزار انیس میں لوگ سبہ سانسد کے طور پر چنے گئے امتیاز زلیل نے اپنے دور میں شہر میں بہت ترقیاتی کام کیے اور ہر ترقیاتی یعنی ڈیولپمنٹ کے کام میں ان کا کنٹریبیوشن ہونا لازمی ہوتا ہے جیسے کرانتی چوک پر موجود چھتپدی شیواجی مہراج کا پتلہ بھی امتیاز زلیل کے دور میں ہی اس کا ایکسپانشن کیا گیا اور اصولاً اس پتلے کی افتتائی تقریب میں امتیاز زلیل کا موجود رہنا لازمی تھا اور میوسپل کارپریشن کی طرف سے لگائے گئے بورٹ پر ان کا نام سرکاری پوٹوکال کے طور پر لکھا گیا لیکن وہی طاقت کے نشے میں چور اور نفرت کے سوداگروں کو مغلبادشاہوں کی طرح دور جدید کے اور انگباد میں امتیاز زلیل کے سانسد کا نام بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے اور وہ تاریخ کو بدلنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں جس کے چلتے چند اندبکتوں نے کرانتی چوک پر لگائے گئے بورٹ سے امتیاز زلیل کے نام کو مٹا دیا کیا اس پر پانی پھرنے والا ہے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سماج کو چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو اسے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہر میں نفرت کی ہوا پروان چڑھائی جا رہی ہے جس سے شہر کی ترقی پر سیدھا اثر پڑے گا اس سلسلے میں شہر پولیس کو سختی کے ساتھ تمام کٹرپنتی فورسز سے نپٹنے کی ضرورت ہے افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں پر جو امتیاز زلیل کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ انہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے نام سے تاریخ بنے اور لوگ انہیں اپنا آئیڈیل سمجھیں نام مٹانا کوئی بہدوری نہیں ہوتی ہے بلکہ نام بنانا کسی بہدوری سے کم نہیں ہے تو آئیے کوشش کریں کہ چاہے کوئی آگے آئے یا نہ آئے ہم ایک پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ تاریخ بنانے کی کوشش کریں تاکہ آنے والی نسلے ہمیں فالو کریں نفرت کے سوداگروں سے متعلق ایش ایکسپریس کا ایک شارٹ اپ ڈیٹ تھا جو آپ کو شاید گودی میڈیا پر دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا شکریہ